رمضان قد اہل بصیام واہطل مصردن اہلن وقل لتہو فکل حیم کہ حرم شریف میں نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے کہیے نادے پیچھے نماز ہندی نہیں اے وابی ہیں یہ دین مدینہ سے آیا تھا یہ ملتان سے آیا تھا مکہ سے آیا تھا یا لاہور سے آیا تھا کیا ظلم و ستم ہے وہ کس قدر جاہلی میں نے خود اپنے کانوں سے ایک کلپ سنا کہ مسجد نبیوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ گستاف رسول میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے مفتی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے کیا میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے میں تو اپنی مسجد میں اپنے کسی مخالف کو کھڑا نہیں ہونے دیتا ہوں تو اسی یہ پہ کھلو گنا دو گے کسی تو میرا رب اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے حبیب کے مسلح پروسی کے گستاف کو کھڑا کر گیا اپنے گھر میں حرم بیت اللہ جہاں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر وہاں ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو اللہ کے رسول کا گستاف ہے نہیں بھائیو ان بھائیوں کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے کسی نے بھٹکا دیا ہے اس لئے میں ہاتھ جڑا کرتا ہوں نوجوانوں سے آپ سے کہ خود قرآن پڑھو خود قرآن پڑھو خود قرآن پڑھو چونکہ ترجمے موجود ہیں ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ مو پڑھو تا صحیح میرا رب کیا کی جانا کھول کے نہیں دیکھتے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی صیرت پڑھو اپنے نبی کی حدیث پڑھو تمہیں خود پتہ چلے گا کہ وہ ہستی کیا فرما رہے ہیں پھر تم بیٹھنے والے کو پکڑ سکتے ہو جناب ہے کی بولی جاندے ہو اب آپ کو پتہ ہے کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہاں سے کہہ رہا ہے بھائیو امت بن کے چلو محبت سے چلو دل کو شادہ رکھو میرا رب جس رب سے معاملہ ہے نا بڑا کریم بہت مہربان بہت مہربان محبت سے معاملہ ہے